میں واقعی بہت تکلیف میں ہوں اگر کوئی سن رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے تو میری مدد کر دیں آج اگر آپ میری مدد کریں گے کل شاید میں کھڑا ہو کر کسی اور کی مدد کر دوں گا میں حقیقت میں بہت تکلیف میں ہوں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علی طلع چوہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی سی نائنٹی ٹو ناظرین جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہم پاکستان کے حصے میں مختلف طرح کی سٹوریز کو کور کرتے ہیں اور ان کو ہلپ آؤٹ کرتے ہیں آج ہم تحصیل میلسی میں آیا ہے یہاں پر کینٹ کے سامنے ایک چھوٹا سا محلہ ہے وہاں پر ہمارے ایک بھائی ہیں رہا تیمران صاحب جن کا آج سے پانچ سال پہلے جیٹی روڈ پنڈی مندرہ کے قریب ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پانچ سال سے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں کبھی سرکاری طور پر کبھی مخیحات کی مدد کے ساتھ پرائیویٹ لی لیکن اب کچھ عرصے سے ان کی میڈیسن ان کا ٹریٹمنٹ میڈیکیشن سارا کچھ بند ہے تو ان سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سنیریو ہے اور یہ کیسے ہو صاحب کیا حال ہے؟ صاحب یہ آپ بتائیں کہ یہ آپ کی جو کمر سے ٹانگ نکلی ہوئی ہے اس کو میڈیکل ٹرم میں فیومر کہتے ہیں اس کو کیا ہوگا ہے یہ کیا مسئلہ گیا ہے؟ یہ صاحب دو ٹرالوں کے دنگیان آگیا تھا یہ پاؤنگ کٹ گیا تھا یہ پاؤنگ کٹ گیا تھا آپ کاؤنگ کٹ گیا تھا؟ اچھا اور دوسرے ٹرالے نے یہ کلے کی ہڈی توڑ دیتی ریڑ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی پیکچر ہو گئی تھی یہ بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی تقریباً تمام ہڈییں فیکچر ہو گئی ٹوٹ گئی تھی تو ٹیمز میں رہا میں پھر ادھر ممتان نشتر میں آگئے مالی وسائل کے وجہ سے نہیں کور پک کر پائے پھر کچھ حضرات نے مدد کی تو یہ چار سے پانچ بار میں نے اپریٹ کرائے ہیں میڈیسن بھی ملتی رہی مدد ملتی رہی تو میڈیسن اور اپریٹ ہوتے رہی ہیں لیکن جیسے ہی مدد روکی ظاہری بات ہے جب آپ کی جیم میں پیسے نہ ہوں تو کوئی میڈیسن بھی نہیں لیتا ہے تو نشتر ہسپیٹل ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا ایشیا کا بڑا ہسپیٹل سر وہ کہتے ہیں کہ جب تک بلیڈر کا اپریٹ نہیں ہوگا تب تک یہ فیومر کا اپریٹ نہیں ہوگا فیومر کا اپریٹ یہ سر بلیڈر کا اپریٹ پرائیویٹ کہتے ہیں کرا بھو اچھا پرائیویٹ کرانے کے سر وہ کہتے ہیں تین ساڑھے تین لاکھ رکھا لگتا ہے اور یہ بلیڈر اور فیومر کا ملا کے تقریباً چار سے پانچ لاکھ رکھا لگتا ہے پرائیویٹ پرائیویٹ اس کی وہ گرانٹی دیتے ہیں پہلے یہ تھا کچھ میرے محسن بہین بھائی تھے دوست تھے جو مجھے مدد بھیجتے تھے میری میڈیسن چلتی رہتی تھی میں کہیں جہاں مجھے پتہ چلتا تھا کہ یہاں میرا اپریٹ ہونا ہے ماں میں چلا جاتا تھا اپنی ٹرائی تو کرا جاتا تھا وہ کوشش کرتے تھے نوٹ سکسیسفل کہہ کے مجھے گھر بھیج دیتے تھے گولیاں لکھ دیتے تھے میں میڈیسن لے لیتا تھا لیکن اب دو ماں سے تقریباً میڈیسن بھی نہیں ہیں اور انفیکشن بڑھتا جا رہا ہے سر اب مجھے اشد ضرورت ہے میڈیسن کی میں کھاؤں یا نہ کھاؤں کھانا میڈیسن میرے لیے ضروری ہے رات رات بھر میں سو نہیں پاتا سر بینہ میڈیسن کی یہ فیومر خاص طور ہڈی جب الگ الگ ہو آپ کو پتہ کتنا درد ہوتا ہے اس کی وجہ سے پوری رات میں سو نہیں پاتا دیکھتا رہتا ہوں سنتاروں کے طرف کہ یا اللہ کوئی بھیج کوئی مددگار ایسا بھیج دے جو میرے دکھ چن لے میرے دکھ کو سمیڑ دے میرا ساتھ سبسکرائب این پریس دے بیل آئیکن رات بھائی آپ کے رشتہ دار عزیزو اکارب آپ کے ساتھ کیسا رویہ خیار کیا ہے یا کتنی سپورٹ کھر ہیں رشتہ دار اکارب دوست جتنے بھی ہیں سر کوئی بھی نہیں آج تک میرا پتہ ہی نہیں لینے تو آپ اگر ویڈیو کا لنک وغیرہ شیئر کرتے ہیں میں لنک شیئر کرتا ہوں تو کئی میرے دوست برادران عزیزو اکارب دیکھتے ہیں وہ بجائے مجھے ہیلپ کرنے کی میرے ویڈیو دیکھنے کے مجھے بلاک کر دیتے ہیں ویڈس ایپ پر ویڈس ایپ پر میسنجر پر فیس بک پر کہیں بھی میری گزارش ہے کہ کم از کم بلاک نہ کریں اسے آگے شیئر کر دیں تاکہ کوئی اور دوست میں برادران کوئی دیکھیں کوئی احساس کرے کوئی مدد ہیلپ کر سکے میری اتنی گزارش ہے ناظرین آپ نے رات بھائی کی حالت دیکھی وہ بڑی حالت تفشیشناک ہے بڑی درد اور کرب میں وہ مقتلہ ہیں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کچھ مخیر حضرات یا کچھ استطاعت والے لوگ جو ہے وہ ان کی مدد کر سکیں اور میں اس چینل اس ویڈیو پہ جو منٹائزیشن آن کروں گا اور جو اس سے انکم آئے گی وہ بھی ہم ان رات بھائی کو دیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ